السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ کوئی کسی نے یہ کہا کہ پانچ سو روپیہ کیلو کے حساب سے میں جانور بیشتا ہوں کسی نے قیمت اس طریقے سے لگائی ہے لیکن جو بے ہوئی یعنی جو خرید و فروغت ہو رہی ہے جو عقد ہو رہا ہے تو پہلے تو جانور کو کسی نے وزن کر لیا اب وزن کرنے کے بعد جتنے بھی کیلو کا وہ جانور ہوا بعد میں پھر جتنی قیمت اگر سے پانچ سو کیلو کے حساب سے جوڑ کر جتنی قیمت ہوتی ہے لیکن بعد میں یہ کہا کہ ہاں ٹوٹل جانور اتنے کا میں خریدتا ہوں یا میں بیش رہا ہوں یا اتنا ہوا اس طریقے سے بعد میں وہ بے کرے یعنی عقد جو ہے وہ بعد میں کرے اور ایک یہ ہے کہ پہلے ہی سے بول دے کہ میں اتنے کے حساب سے خرید ہوں گا یا خریدتا ہوں میں پانچ سو کیلو کے حساب سے یہ بکرہ میں نے خریدا اس طرح سے پہلے ہی اگر اس نے کہہ دیا تو یہ جو ہے وہ بعض علماء کے نزدیک درست نہیں ہے اور اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب پورا جانور خرید لے اس کے بعد جو ہے نا وہ تیہ کرے کہ ٹھیک ہے ٹوٹل اتنا ہوا یعنی کیلو کے حساب سے تو پورا جانور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پندرہ ہزار کا ہوا تو میں نے یہ پندرہ ہزار کا یہ جانور خریدا اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں نے بیچا اس طریقے سے یا میں لیتا ہوں یہ پندرہ ہزار کا تو ان دونوں میں یہ فرق ہے سمجھ میں آئی بات یعنی دونوں مسئلے میں ایک ہلکا سفر کیے ہے کہ پہلے والے میں یہ ہے کہ جانور پورا وزن کرنے کے بعد جو قیمت جوڑنے کے بعد ہوئی وہ ٹوٹل قیمت کی بیع کیا کہ ہاں میں نے پندرہ ہزار کا یہ جانور خرید لیا یا یہ مجھے پندرہ ہزار دینا ہے یہ میرا جانور پندرہ ہزار کا ہے اور دوسرے والے مسئلے میں یہ ہے کہ پہلے ہی جو ہے وہ اس نے بیع کر لیا کہ میں نے یہ جانور خریدا پانچ سو روپیہ کیلو کے حساب سے پہلے ہی اس نے بیع کر لی سمجھ میں آئی بات تو یہ بعض علماء جو ہے اس کو درست نہیں کہتے ہیں